7.2.2 زرات میں خادوں کا استعمال Use of Fertilizers in Agriculture فصلوں کی بار بار کاشت زمین کی زرخیزی کو کم کر دیتی ہے کسان زمین کی زرخیزی بڑھانے کے لیے مخصوص اشیاء استعمال کرتے ہیں ایسی شئے جو زمین کے نمکیات میں اضافہ کر دے خاد کہلاتی ہے یہ خاد قدرتی یا کیمیائی ہو سکتی ہے کیمیائی خادے یعنی کیمیکل فرٹیلائزرز کارخانوں میں تیار کی جاتی ہیں ان کی تیاری کے دوران بہت سکیمیائی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں زیادہ تر خادیں مٹی کو نائٹروجن N، پوٹیشیم K اور فاسفورس P elements مہیا کرتی ہیں ایسی خادوں کو NKP کا نام دیا جاتا ہے خادوں کی طبعی خصوصیات جیسا کہ دانوں کا سائز اور ان کی سختی وغیرہ بہت اہم ہیں خاد کے چھوٹے سائز کے دانیں یعنی گرینز پانی میں آسانی سے حل ہو جاتے ہیں لیکن سخت دانی غزائی اجزہ یعنی نیوٹرینٹس کو آہستہ آہستہ خارج کرنے کی وجہ سے نرم دانوں سے بہتر ہوتے ہیں مائیا خاد Liquid fertilizer ایک شفاف محلول ہوتا ہے جس میں پودوں کے لیے ضروری اجزہ ہوتے ہیں مائیا خادیں بغیر گردوں گبار کی ہوتی ہیں اور بہ آسانی ہر پودے تک پہنچ جاتی ہیں خادوں کے نامناسب استعمال کے نقصان دے اثرات harmful effects of improper use of fertilizers ضرورت سے زیادہ چھرکاؤں کے صورت میں کچھ خادوں کو پودے جذب نہیں کر پاتے یہ خادیں نہروں اور دریاؤں میں پہنچ کر آبی علودگی کا سبب بن سکتی ہیں اور الگی کی افسائش بڑھا سکتی ہیں کیمیائی خادوں کی تیاری کے دوران کوئلہ اور قدرتی گیس جیسے اندن وافر مقدار میں استعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندن کے زخائر بڑی تیزی سے کم ہو رہے ہیں پودوں اور جنور کی فضلات گوبر کی خاد یعنی مینیور کہلاتے ہیں گوبر کی خاد ان غزائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہے جن کی مٹی کو ضرورت ہوتی ہے گوبر کی خاد میں ہونے والی کیمیائی تبدیلیاں فصلوں کی پیداوار میں اضافہ کرتی ہیں